سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں Only Follow Islam چینل اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے اشورہ کے روزے کی فضیلت و احکام آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اشورہ کے روزے کے مطالق دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آشورہ کا روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے صحیح مسلم ابودعود حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم آشورہ میں روزہ رکھنے کو اپنا اصول و معمول بنایا اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا تو بعض صحابہ نے ارس کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن کو تو یہودوں نصارہ بڑے دن کی حیثیت سے مناتے ہیں گویا یہ ان کا قومی و مذہبی شعار ہے اور خاص اس دن ہمارے روزہ رکھنے سے ان کے ساتھ اشتراک اور تشابہ ہوتا ہے تو کیا اس میں کوئی ایسی تبدیلی ہو سکتی ہے جس کے بعد یہ اشتراک اور تشابہ والی بات باقی نہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انشاءاللہ جب آئندہ سال آئے گا تو ہم نوی محرم کو بھی روزہ رکھیں گے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لیکن آئندہ سال ماہ محرم آنے سے قبل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے مسلم اور ابن ماجہ اس لئے فقہ کرام نے لکھا ہے کہ محرم کی دسوی تاریخ کا روزہ اور اس کے ساتھ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد نوی یا گیارمی تاریخ کا روزہ رکھنا مستحب ہے اور صرف آشورہ کا روزہ رکھنا مکروع تنزیحی ہے اس لئے کہ اس میں یہود کی مشابہت ہے مولانا محمد منظور نومانی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں چونکہ یہود و نصارہ وغیرہ یوم آشورہ کا روزہ نہیں رکھتے بلکہ ان کا کوئی کام بھی قمری مہینوں کے حساب سے نہیں ہوتا اس لئے اب کسی اشتراک اور تشابہ کا سوال ہی نہیں لہٰذا فی زمانہ رفع تشابہہ کے لئے نوی یا گیارمی کے روزے رکھنے کی ضرورت نہ ہونی چاہیے یہ بھی خیال رہے کہ ان روایات میں جن گناہوں کی معافی کا ارشاد اور وعدہ ہے اس سے مراد سغائر ہیں باقی کبیرہ گناہوں کی معافی کی بھی امید رکھنی چاہیے مگر ان احادیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ان کے بھروسے پر گناہ کرنے لگیں بلکہ گناہوں پر نادم ہو اور پاک باز رہنے کی کوشش کرتا رہے تو یہ چیزیں انشاءاللہ مددگار ثابت ہوں گی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو آشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اس کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ ایک نیک اور اچھا دن ہے اسی دن اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو ان کی دشمن یعنی فرعون سے نجات دی تھی اسی لئے موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر ہم موسیٰ سے تمہارے بنیزبت زیادہ قریب ہیں اور اس کے تم سے زیادہ مستحق ہیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس کا حکم دیا بخاری و مسلم اس سے قبل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت گزر چکی ہے کہ مشرکین قریش زمانہ جاہلیت ہی سے اس دن روزہ رکھتے تھے غالباً یہ کسی نبی اللہ کی باقیات میں سے ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسار کو بھی اس کا حکم دیا تھا روایتوں میں یہ بھی ہے کہ عیسائی بھی اس دن روزہ رکھتے تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ سریعتوں میں سے اس دن کا روزہ مشروع تھا تفہیم البخاری ویڈیو دیکھنے کے بعد چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولئے اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور آپ کو ہماری ویڈیوز پہنچتی ہیں جزاکم اللہ خیرن کسی رو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیوز دیکھنے کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسرے تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن کسی رو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ